اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ پارٹ کی طرف جو ہے کہ ہندویزم کیا ہے فلوسفی آف ہندویزم کہلیں یا وٹ از ہندویزم سب سے پہلے میں آپ کو کلیسیفیکشن بتا دوں آرینز جو ویڈکٹ ہیں یا نون ویڈکٹ ہیں یہ سارے آئے کہاں سے ہیں نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے یہ سیلاب کے بعد جو بھی ہے ہسٹوریکل ریکرڈ تین بچوں میں سے ان کی جو نسلیں پھیلی شام حام یافس جو شام تھے جن سے سیمیٹک ریلیجنز آئے جوڈائیزم کرشینٹی اور اسلام جس میں آپ کہلیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر حضرت ابراہیم سے آگے سے اسماعیل علیہ السلام سے نسل ظاہر عربوں کی پھر عساق علیہ السلام سے یہودیوں کی وغیرہ وغیرہ جو ان کے دوسرے بیٹے تھے ہام ان کی نسلوں کے اندر یہ آئے آرینز ہندوز وغیرہ وغیرہ انڈو آرینز جسے آپ کہلیں پھر انڈو یورپینز کی طرح کچھ جو پھر مائیگریشن ہوتی رہی وغیرہ وغیرہ اسے ڈیٹیل انٹرسپیکٹیو ہسٹوریکل ہیومن لیگیسی جس کے ان انسان کیسے جو ہے تاریخ میں ادھر و دھر ہوا مائیگریشن کرتا رہا وقت اور ضروریات کے اعتبار سے تو اس چیز کا میں آپ خیار رکھنا چاہیے کہ جب میں آپ لوگ کچھ چیز ایکسپلین کروں گا ہسٹوریکل پوائنٹ او ویو سے لازمی نہیں ہے کہ وہ بالکل درست ہے اور آپ کہیں جی انعام صاحب نے بات کہی تھی تو کیوں کہی تھی یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ ہسٹوریکل ریکرڈز جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سے کبھی کبھار پرسنل انٹرسٹس ہوتے ہیں ہسٹورینز کے اور اس کے اندر کافی انٹرسپیکشن ہوتی اللہ اس کے وہ بات قرآن اور حدیث میں آج جائے جیسا قرآن نے قومِ لوت کا ذکر کے سودمان گمراہ اب اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ واقعے وہ تن وہ قومِ لوت سودمان گمراہ میں ہی تھی یا کہیں اور تھی یا اسپیکولیشن نہیں کر سکتے یا ہسٹوریکل اب ایویڈنس نہیں مل جائے ہم اس کو عرد کر دیں گے تو یہ چیزیں خیار رکھیں تو ادھر سے یہ جنریشن چلی ہے آرینز کی اور پھر یہ ہندوز ہیں انڈس ویلی سیویلائزیشن جیسے کہتے ہیں انڈس انڈین سیویلائزیشن انڈس ویلی کے پاس جو ایریا تھا وہ بہت جو کہتے ہیں کہ گرین یا ایک بینیفیشیل ایریا تھا مائیگریشن یا مائیگرینٹس کے لیے اس طرح سے لوگ وہاں پہ مائیگریشن ڈروز آفٹر ڈروز اترے پھر وہاں ایک سیویلائزیشن سٹارٹ ہوئی ہندوزم کی بہت بڑی داستان یا کہلنے ہسٹوریکل ریکرڈ ہے اشوک کی ایمپائر وغیرہ وغیرہ تو ہندوزم جو میں بات کروں گا یہ بات کر رہا ہوں جو ویڈک پیریڈ ہے ان کا سٹارٹ ہوا جس میں ویداس لکھی گئی رگ ویدا یہ جو ان کی ڈاکٹرینز ہیں ویداس کا مطلب ہے کہ کہ ایک انسان کے ہاتھ کی لکھیوی یہ کتاب نہیں ہے یا یہ وقی یہ چیز نہیں ہے یہ نن ہیومن چیز ہے اس کو ویداس کرتے ہیں ویداس کی آگے کلاسیفیکیشن ڈویجن ہے تو اس پیریڈ کو جس پہ سنسکرٹ کی ویلیو بڑھ گئی وہ پیریڈ جو ہے وہ پھر کہتے ہیں ویڈک پیریڈ آف ہندوزم ہندوزم کی اگزیکٹ سٹارٹنگ ڈیٹ انیشیٹیوز کسی کو نہیں پتا تاریخ میں نہیں پتا یہ ایک تعویل عرصے کی میڈیٹیشن کا مجموعہ ہے جسا ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی ایک آپ کو بات نہیں سمجھ آئے کہ وہ کہاں سے سٹارٹ who started it people's imagination to some religious stuff some cultural stuff cultural influence وغیرہ وغیرہ دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھی کہ کسی بھی یہ شخصیات جو رسکرپچرز میں پائی جاتے ہیں ان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا یہ کون تھے might be might be I'm repeating again might be they were the prophets قرآن نے سم نبیوں کا ذکر نہیں کیا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کیا اس کی جو ہے نا پروفائل ہے تو باقی ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ نبی ہی ہے تھا کیونکہ ہمیں پس پروف نہیں ہے لیکن ہمیں مزاق بھی نہیں اڑانا چاہیے خیال رکھے کسی مذہب کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ ہمیں اور کرشنز میں یہی فرق ہے اور ہندوز میں کہ ہم دین کا مزاق نہیں اڑاتے اگلے کے جیسا کرشن اور نبی کے خاکے بناتے ہیں کبھی ہم مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے بنائے کبھی ہم نے بائبل کے خاکے وہ ساؤت پارک والے جو کارٹن نبی نبیوں خلاب بناتے ہیں تمہارے عیسیٰ علیہ السلام تو گوڈ ہیں سینٹا کلوز کے بیانے بناتے ہیں تم لوگ تو شرم بھی نہیں آتی تم لوگوں کا مو نہیں ہے تم تو اپنے رب اور اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر سکتے انورٹیڈ کومہ زرب تو تم لوگ نے ہمیں کیا بتا رہا اور ہم جب کریں تو پھر ہمیں آگے کہتے ہیں اسلام کیسا باربری کر لی جانا ہے لانت ہے تم لوگ کی سوچ کی اوپر ایک تو ہم حضر عیسیٰ کے لئے باہر نکلتے ہیں اور تم ہمیں ہی کہتے ہو ہمیں کیا ہے ہم تمہارے لئے تھوڑی نکلتے ہیں ہم تو حضر عیسیٰ علیہ السلام کے لئے نکلتے ہیں لیکن بتانا ہے شرم کرو اتنی منافقت مت کرو وہ جو یہودی پکڑ پکڑ کے تمہارے عیسیٰ کو باسٹرڈ انویٹی کے وہاں استغفراللہ کہتے ہیں اور اپنے جو عویف ٹیلی ویجنز کے اوپر ان کا مزاق حضر عیسیٰ کا بناتے ہیں اپنے پلیز میں اپنے مونولوگز میں ڈائیلوگز میں حضر عیسیٰ کا جو مزاق اڑھاتے ہیں ڈراماؤں میں شرم کرو ان کو تو تمہیں ایک ورڈ نہیں بولتے ہیں بولتے ہیں مسلمانوں کو قرآن کہتے ہیں وجیحن فی الدنیا والآخرا وَمِنَ الْمُقَرْرَبِينَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ مریم تو یہ تو ہم نے چُنا تمام مورتے اسے افضل شرم کرو تھوڑی مطلب مسلمانوں کو تم لوگ بولتے رہتے ہیں مسلمان نہ ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا سانت ہے وہ ہس جاتے اس بات کو سنکے کہ ایک شخص بن باپ کے پیتا ہوا بات ختم کیس is closed نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے معاملات ہم غائب سے آپ کو بتا رہے ہیں غائب سے تو یہ ساری باتیں کہ شرم کرو سوچو ہندوز حضرات جو ہیں ہر وقت مسلمان پہ کیڑے نکالے گے مسلمان 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 یہ کرتا ہے مسلمان وہ کرتا ہے گائے مسلمان جو ہے کھاتا ہے تو اس کو پکڑ کے مارتے ہو تو تمہارے انڈیا میں جو مکڈونل سے گائے کٹ کے گوروں سے آتی ہے وہ جو کرشن کافروں سے آتی ہے ادھر کیوں نہیں تمہیں تلوارے اٹھاتے ہیں ادھر کیوں نہیں تم لوگ نے آج تک یہ ہاتھ کی جاؤ نا نکلو تلوارے لے کے پوری ویسٹرن سے جو ویسٹرن کیٹلنگ سسٹم ہے اس کو جا کے اٹیک کرو سارا ٹیک مسلمان پہتا ہے مسلمان جو کھاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو مسلمان گائے کا گوشت کھائے وہ تکلیف ہے لیکن تم لوگ گائے کا پشاپ پیو وہ جائز ہے تمہیں اپنی ہوئی نا پیڑا ہورتے پھکیاں اور تم جو مرضی کھرو ہم نہ کریں یہ اکل کی کام کرو کچھ سوچو دیکھو تمہارا دشمن کون ہے اصل میں تو وہاں وہ سارے جو ہیں وہ کھاتے رہیں وہ تمہاری میک ڈاللز پہ کھائیں بیف پرکر کھائیں تمہارے ہولی وڈ کے سٹارز کھائیں لیکن مسلمان نہ کھائے بچارہ دھیات میں اس کو مارو پکڑ کے کیونکہ وہ مسکین ہے نا آؤ نا کسی تغڑے کو پکڑو نا ہاتھ ڈالو نا کسی پہ آؤ نکلو باہر وہاں سے نکل کے کسی مسلمان کنٹری پہ ٹاک کرو پھر دیکھنا تمہیں یہاں ہوتا کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس وقت دیکھنا نا پھر باتیں نہ کیا کرو بیٹھے بیٹھ کے تو یہ اس طرح میں بات سمجھو کہ منافقت چھوڑنا منافق ہونا چھوڑ دو اسلام جو تم لوگوں کو سلوشن اور میرا ایک میسے سن لیں جتنے بھی یہ جو شدراز جن کو کہتے ہیں نا پنچامہ یا دالت جو لوگس کاس سسٹم ہے تمام وہ بہن بھائی آپ اسلام قبول کر لیں آپ آئیں ہمارے پاس آئیں مسلمانوں کے پاس آپ کو ایکل رائٹ برابری ایسے نبی نے فرما ہمارے رسول نے فرمایا کہ کنگی ہے نا کنگی اس کے جو مو ہوتے ہیں نا ایسے برابر ہو جاؤں گے آئیں آپ لوگ اسلام کی طرف آئیں چھوڑیں ان لوگوں کو چھوڑیں ان لوگوں نے آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں دینا اسلام کو قبول کریں نبی کا کلمہ پڑھیں دیکھیں آپ کہاں سے کہاں جاتے ہیں کچھ بھی نہ ملے آپ کو آپ کو عزت ملے گی کوئی مسلمان بد سے بد سے بدترین یا بدبخت بھی ہوگا نہ وہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا تم دالی تو اور تم انتچے بلزو چھوڑ ہو کبھی نہیں کہے گا دکھا دیں مجھے لاکر کوئی عورت جو ہوگی اس کے مرد کے مرنے کے بعد اس کو جلایا نہیں جائے گا کوئی نہیں ہوگا یہ یہ بات یاد دکھنا یہ اتنے بدبخت بغیر مسلمان نہیں ہیں اسلام اتنی تمہیں رسپت دے گا تمہاری عورتیں دیکھنا تمہوں کو عزت دی جائے گی شادی ہوگی تمہوں کی وراثت ہوگی ہندوں میں تو تمہوں کو وراثت نہیں ملتی اسلام تمہیں وراثت دے گا خبردار اس کا حق لیا حق مہر تمہیں دیا جائے گا تمہیں وراثت بھی دی جائے گی کیا بات کرتے ہو اسلام پر بات کرتے ہو اسلام پر تمہوں کا وہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا طلاق کے مسئلے ڈیل کرتے ہو وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنی تمہارا کیا لینہ دینا ہے طلاق سے تم اپنی عورتوں کو جلا دیتے ہو مرد کے مرنے کے بعد موہ نہیں ہے کہ ہمیں بتاؤ آگے طلاق کیا ہوتی ہے کس چڑھیا کا نام ہے ہمیں تمہیں بتانے آتے ہو صوفی کانفرنسیز میں تمہارا وہ جاتا صدر کیا کرنے جاتا اس کا کیا لینہ دینا ہے ادھر جا کے بات کرے جو تمہارے اپنے ملکوں میں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ادھر کیوں نہیں ڈسکس کرتا ان میٹرز کو ڈسکس کرے اپنے میٹرز کو اپنے پاتھ ڈسکس کرو مسلمانوں سے زیادہ کے اندر ناک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ پڑو اپنی اور جو تمہیں تکلیف ہے نا کہ جو پاسٹ و مسلمان جو تھے وہ اپنے گھوڑے کیوں لے کر آئے تھے یا وہ جی اپنے گھوڑے تمہاری حرکتوں سے ہی آئے تھے تمہاری عورتوں سے ظلم ہوتا تھا تمہاری حق دینے حرکتیں ایسی نہ کرتے نا آج تو بڑے تم لوگ بڑے پہ پیس 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 جس ملک پہ پیس نہیں ہوتا ادھر چلے جاتے ہو دفعہ ہو جاتے ہو آئیفل تاور پہ کھڑے ہو کے تمہیں افغانستان نظر نہیں آنا لے کہ تمہیں افغانستان کی پولیسیز کی تکلیف ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے ادھر کیا مسئلہ ہے وہ بولتا تھا موڈی سونے ذرا بیان میں امرو کہتا ہاں جی ہم نے تو افغانستان میں لائبریری کھول لی تیرا کیا کام ہے لائبریری ماں کھولنا ہو what makes you to think like that or to do like that that you open لائبریری over there it's none of your business اپنے سے اپنا کام کرو سارے وہاں تو تمہیں کہ تم وہاں سوچنا بھی مت وہاں جانے کا وہاں تو وہاں تو ستر ایسی سال سے جو بولا تھا نا امریکشیوں نے وہ ابھی تک وہاں نہیں ان کو کیپچر کر سکے ان لوگوں کو نہیں آپ لوگ کچھ کر سکتے ان لوگوں کی فطرت میں غلامیت نہیں ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر اضامت تعویل مسائل کو بناتے ہیں بانہ وہ تعویل مسائل کو بانے نہیں بناتے وہ لوگ جو ہیں وہ پتھروں پر نینے والی قوم ہے چھوڑ دو ان کو سارے چھوڑ دو مسلمان بھی اگر چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کوئی حاکی محمود قبضہ چھوڑ دیں آپ لوگ وہ لوگ مسلمان ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہیں آنے والے تو سوچو اکل پر اپنا کام کرو mind your business منافقت مت کرو اب سنیں سارے ہندو بھائی حضرات جتنے بھی ہیں کہ یہ ہندوزم کیا ہے اور مسلمان خاص طور پر اور میں آپ کو اس کا solution دوں گا انڈ پر کہ آپ لوگ اسلام قبول کریں be the part of islam آپ کو equal rights اور آپ کو سب کچھ ملے گا انشاءاللہ اب سنیں ہندوزم کا کیا ہے کہ اس کے اندر میں کچھ classification کروں گا میں ان کی holy scriptures کی بات نہیں کروں گا کیونکہ holy scriptures کا انشاءاللہ ایک لمبا lecture ہو جائے گا وہ میں کسی next session یا episode میں کروں گا فیلال میں بھی جو ان کے بات کروں گا میں three values کی بات کروں گا three ایک کہہ لیں کہ وہ دو ہی ہے اس کا سب part ہے اور دوسرا یہ ہے concept of god یہ ایک سر میں دو ہی ہوگے کہلیں کہ ایک اعتبار سے لیکن چلے کہلیں کہ concept of god کیا ہے ایک doctrinal belief کیا ہے dogma کیا ہے doctrine کیا ہے اور تیسری چیز جو ان کا social vernaz جو division of humans کی جو انہوں نے کی ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں انصاف کی لوگوں سے عدل کر peace peace کی بات کرتے ہیں تو یہ جو وہ جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے بک بک کرتا ہے وہ ارنب گو سوامی یہ بتا نا ورناس بتا اپنے اپنے ٹی وی جن پہ بتا نا کہ ہماری جو ہندوز کی جو classifications ہے caste system ہے وہ کیا ہے کس چڑھیا کا نام ہے بتا لوگوں کو بتا پنچامہ کون ہے کون دالت کون ہے بتا نا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے ہماری کتابوں کے اندر یہ چار classification اور جو ہم untouchables کہتے ہیں یہ ساری classification بتا لوگوں کو ٹیلی وی جن پہ بیٹھ کے بتا ادھر نہیں بتا نہیں اسلام تکلیف دیتا اس کو اس کو پاکستان بہت تکلیف دیتا اس کو اسلام بہت تکلیف دیتا اس کو پاکستان کی division جو اس کے اندر پاکستان کے اندر معاملہ تو اس کو بڑے تکلیف دیتے ہیں جتنی تکلیفیں ہیں نا تو بلا بلا مجھے ایک دفعہ پینل پر اپنے دیکھ میں نے تیرا مو نہ بند کیا تو تُو دیکھیں topic line تُو اپنے religion کے اپنی political اور economic and social system کے اور پھر اسلام ہم represent کریں گے we'll see انشاءاللہ تو یہ تین چیز سب سے پہلے چلتے ہیں what is the concept of god in hinduism تری مرتی trinity وَلَا تَقُولُ صَلَاصَ don't say trinity تمہارے لئے بہتر ہوگا اِنَّمَ اللَّهُنِ الْاہُنْ وَاحِ تمہارا اللہ ایک ہے یہ trinity کا جو message ہے نا اللہ نے ایک ہتوڑا مارا سب کے سروں پر وہ بیبلون trinity جس کے در نمرود تھا اس کی بیوی تھی اور پتہ نہیں کوئی اور تھا وہ trinity of ایجپٹ آئیسیس حورس ستھ یہ trinity of یروش حلم جو سار کی وہاں سے کلٹیویڈ ہوگا روم میں چلی گئی بلکہ یروش حلم میں تو ہی نہیں روم سے نکلا سارا کچھ یہ تو جوزف ریٹزندر کے مو سے نکل جاتی ہے سچی بات جس کے مو سے مستی میں جوزف ریٹزندر نے کہہ دیا تھا اپنی کتاب میں میتھو 28 19 کے بارے سارا ٹاپک کیس ڈسمیس کیس ان پوائنٹ تو یہ چیز وہ تری مرتی جسے یہ بولتے ہیں اس کے اندر نمبر ون ہے براحمہ نمبر ٹو ہے یہ ٹو تھری نہیں مطلب یہ تھری سیکونس ہے یہ فادر سن اور ہولی گوز ٹرینی نہیں ہے میرے علم کے مطابق جس کو کہتے ہیں اگر آپ اونچ نیچ کریں تو ہیرسی آف پیٹری پیسن نظم ہو جاتی ہے یہ ہیرسی آف مونارک نظم ہو جاتی ہے یہ ہیرسی آف سمبلین نظم ہو جاتی ہے بخیرہ بغیرہ یہ ساری ہیرسی ان کے کرشانیٹی کے پریراؤگٹی ہیں ہندوز ہے براہمن وشنوس شیوہ براہما یہ ہے کریئٹر خلق تکوین تکوین کا عمر کن فیقون یہ سارے عمر اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی چار سر پچر آپ دیکھیں چار سر پھر جو دوسرا آتا ہے وہ آپ کہلیں کہ وشنو وشنو جو ہے وہ گاڈ ہے پریزرور ہر چیز کو حفاظت کرتا ہے پریزرور کرتا ہے کسی چیز کو مطلب کوئی چیز ہے تو اس کو پریزرور اس کے چار ہاتھ ہیں اور لاس میں شیوہ شیوہ جو ہے کوئی چیز کو دیسٹرائی کرنا آندھی توفان لانا یا اس کو اللہ کی چیز بنائے کو دیسٹرائی کرنا پریزرور تدبیر کا کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں میٹیریل لزم کو رن کرنا میکنیزم آف رننگ بایٹس اون اس کو مادے کو منپلیٹ کر کے کوئی چیز یہ سارے معاملہ جو ہے جو شیوہ جو ہے وہ اس کا جو رول ہے وہ دیسٹرائی ہے کسی چیز نہیں ہے اور اس کی جو تصفیر بنائی ہوتی ہے شیطان کے جو پیچھے کوئی دانس ہے یا کوئی فورس ہے اللہ علم کیا مطلب ہے فلسفکل باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی بارال یہ ان کی جو ہے نا یہ تری مرتی تری گوڈ اب اس کے اندر کوئی گوڈ رینکارنیٹ ہو رہا ہے بار 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 اس کی صورت پرسید کی جاتی سار رام آیا گھنیش آیا پھر ہنومان آیا وغیرہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ پھر اس کے اندر رینکارنیشن جو ہوتی رہتی ہے دیکھیں پہلے میں آپ کوئی کچھ مسئلہ سمجھ دوں انکارنیشن اور رینکارنیشن کا مطلب کیا انکارنیٹ ہوتے کہ گوڈ بیکیم آ مین انتھرو پو مورفیزم انتھرو ان گریک میانز جو ہے انسان سٹڈی آف انسان انتھرو پالوجی انتھرو پو مورفیزم is a concept when گوڈ is becoming a مین یہ ہے انکارنیٹ گوڈ جو کرشینٹی کا خالصا شرک بدترین شرک ہے کہ جو خدا کو کہتے بیٹا ہی خدا ہے اور وہ خود ہی نیچے آگیا بدترین شرک ننگا شرک دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے اس کو کہتے ری انکارنیشن مطلب بار بار ایک چیز کسی دوسری چیز میں آ رہی ہے آ رہی ہے سمسارہ جسے یہ بولتے ہم اس پہ آتا ہوں کہ وہ چیز جب تک وہ موکشہ کے لیول پہ نہ پہ موکشہ means liberate ازاد حریہ حریہ of getting reincarnated seven times because of your دھرما and karma تو یہ اصل میں ان کی یہ second point میں اس پہ بھی آنگ انشاءاللہ جو ان کا جس کو آپ کہلیں کہ عمل کی باتیں آ جاتے ہیں عمل صالحہ ایک تو ایسے نا آمنو وعمل صالحہ آمنو کا کیا مطبع دھرم دھرما کرما عمل بھی تو کرو برحال تو یہ جو ایک خاص خالص ان کی جو trinity بلکل similar بھی ملتی جلتی کرشانیٹی سے بھی برحال اب یہ topic نہیں تو یہ بلکہ pantheism ہے pan لیں تو اس پہ سارے gods demi gods ڈالیں کوٹ کوٹ کے ایک چیز نکال لیں pan theism anthropomorphism man becoming god over here god is keep coming in different different faces and values اس لئے ہندوز ایک فلسفہ ہے buddh کی پوجا کی جاتی ہے god کو personified کر کے اس میں personification تو بخصر مطلبہ ان کی عبادت کرتے رہے تو یہ ہندوزم کے main point ہے یہ ان کا doctrine ہے عقید of god پھر اس کے اندر goddess goddesses کا بھی concept ہے جس لکشمی دیوی ہے دیوی اور دیو تاز جس کو کہتے demi gods اور demi goddess فیمیل ہے ایک ڈیٹی ہے ایک male ڈیٹی ہے اس کے گریک ایٹ جیسے گریک میں زوی سب کا باپ ہے پھر اس کے بچے ہیں اس کے اندر آپ گئے تھور تھور ایک بچہ آگیا پھر اس کے ہرکولیز ایک آگیا پھر یہ پلوٹو نکچون مارس جپیٹا یہ سارے پلانٹ یہ سنڈے ورشی بندی ورشی پر مون ٹیوز دی تیوز تھوز گوڑ ہو گیا وینس دی کون سا گوڑ ہو گیا یہ سارے گریک فیلوسفیز ہندو فیلوسفیز اسلام آیات تمام ختم قل ہوا اللہ آہاد say اللہ is one and alone تنہا کہ لا اللہ سمد he's absolute and eternal لم یا لید ولم یولد ولم یک لہو کفو آہد بات ختم دیڈز کے اندر جو اس کی ریپرکشنز ہیں ایک معاملات ہے جنت میں جانے کا وہ کیا اس کے اندر ان کے پوائنٹس سب سے پہلے آپ کا دھرم دھرما دھرما کہتے ہیں ڈوکٹرینز دوز اور ڈانٹس یہ کرلو وہ کرلو اچھے کام کرو اخلاقی رائٹس اور ریچولز دھرما اچھا کرو گے تو اس کے اندر آپ کی حساب کتاب میں لکھا جائے اس کے بعد کرما جو کرم کرو گے وہ بھرو گے کسی کیسے ظلم کیا وہ تمہیں بھرے گا اس ظلم کی بنیاد پہ تم کبھی بھی موقشہ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ موقشہ تبھی پہنچ جو گے جو تمہارے دھرم اور کرم جو ہوں گے وہ بلکل چوٹی پہ پہنچ جائیں گے نہیں تو تم فسے رہو گے سمسارہ کے چرخے میں یہ چل رہا ہے رینکار 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 تم نے یہ کیا تم نے کرم تمہارے صحیح نہیں تھے آج اور پھر دوبارہ بھرت لو اب اگلی باری میں شاید تم اس سے بھی بری حالت میں پیدا ہوگے تو ہر ہندو کی یہ کوشش جائے میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ سارے معاملات وائنڈ اپ کر کے موکشہ کے لیول پہ پہ پہنچ جاؤ یہ ہے ان کا نٹشل کے اندر کلیر کر دیا لوگوں کو اکثر میں سمجھ بھی نہیں آتی ہندو ازم کیا اور ہندو بھی زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں کہ وہ بتائیں سوائے کرنے کے لیے پوری دنیا اور مسلمان کو خاص طور پہ اب جو آخری پوائنٹ ہے یہ کاسٹ سسٹم سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے براہمنز براہمنز جو ہیں وہ سب سے ٹاپ پر ہیں اس کے اندر پریسٹ آجاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے ٹیچرز آجاتے ہیں کلرگی مین جسے آپ کہتے ہیں نا کلرگی مین ٹاپ لیول پہ دوسرہ ساتھ کاشتریاز کاشتریاز کے اندر آپ کہتے ہیں رولرز اور واریرز جنگ جو لوگ یا فائٹرز شدراز شدراز ہیں ورکر غلام طبقہ وغیرہ وغیرہ یہ ہیں چار افیشل ورناس ہندویزم میں آج کل جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ہے پانچوہ پانچوہ پانچامہ جسے کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ انٹچے بزر جھوٹ گندے ان کو ٹچ بھی کیا ہے تو منحوس ان کا کوئی بندہ محلے میں آگے تباہی مت جائے گی یہ ہے ویچ کرافٹ جادوگر وغیرہ وغیرہ گندے لوگ یہ سارے میں آپ کو دعوت دیتا آپ اسلام کی طرف آ جائیں آج کے دور میں جو آپ لوگ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اسلام قبول کریں چھوڑیں ان کو چھوڑیں ہندوزم چھوڑیں ہندوزم میں جب تک بیٹھے رہیں گے آپ نے کبھی انصاف نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے پوچھ کے پیدا ہوئی تھے برامن سر سے پیدا ہوا ایک پیٹ سے پیدا ہوا یہ بتاؤ دنیا کو جا کے یونائٹی نیشن میں چھینے تمہیں وہاں جا کے ہوای فائر مار کے آجاتے اسلام 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 تنگ کرتا ہے پاکستان یہ بات کرو مذہب کی بات کرو مذہب اپنا تم پریچ نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس ہے کیا بتانے کو کلچر کلچر اپنا کلچر تم ہمیں دکھانے آرہے اسلام کبھی کوشش میں جن کو دالیت کہتے ہیں بنگلہ دیش میں اسلام کی طرف آجائیں چھوڑیں ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چیز پوری کرے گا اور آپ ایکول برابر ہمارے ساتھ ہوں گے جسا قابعہ کے چھت پر سیدنا بلال نے ازان دیتی اسی طرح آپ بھی آکے مسجدوں میں ازان دیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين